ویلکم فرینس سواغت ہے آپ سبی کا ساوت مونس اوٹب چانل پر تو دوستو میں آج آپ سبی کے اس ویڈیو میں بتانی والوں ساوت کی دس بڑی نیورولیس اندی ڈب فلموں کے بارے میں بتانی والا ہوں تو دوستو ساوت کی ان دس نیورولیس اندی ڈب فلموں میں سے ساوت کی سات بڑی فلمیں یوٹیوب پر اویلبل ہے جو کہ دوستو آپ ان ساتو بڑی فلموں کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے یوٹیوب پر اوفیشل یا افران اوفیشل یا دیکھنے کو مل جائیں گی باقی ساوت کی تین بڑی فلموں کی کنفرم ریلیس ڈیٹ کے بارے میں بتانی والا ہوں تو دوستو ان تین بڑی فلم کی کنفرم ریلیس ڈیٹ کے ساس دیا پر یہ فلمیں کہا دیکھنے کو ملے گی اس کی بھی آپ کو پروپر جانگاڑی دینے والا اس ویڈیو میں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کون کون سی مووی دیکھنے کو ملنے والی ہے کون سی پلم کیسی ہونے والی ہے کون سی پلم کی ریلیس ڈیٹ کے بارے میں بتانی والا ہوں تو یہ سبھی چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک زہر دیکھیں گا ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے آپ سبھی کے لیے مزیدار ویڈیو ہونے والی تو میں آپ سبھی کو دیفنیٹلی ریکیمند کروں گا کہ ویڈیو کو زہر دیکھیں گا اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں اس ویڈیو کو دیفنیٹلی آپ سبھی کو لائک کرنا کیونکہ آپ لوگ کے ایک لائک سے موڈیویسن میتا ہے ویڈیو کو بنانے کے لیے تو موڈیویسن کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پر پہلے بار اگر وزیٹ کر رہے تو چاند کو سبسکرائب ساسیت بیل نوٹیفیکشن کو بھی آپ سبھی کو آن کر لینا ہے تو چیلی دسو وینا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں نمبر ایک نمبر ایک فیلم آتی ہے کرسٹی زگدوائے تیس میں ریلزک ایکشن رومنٹک ڈراما کامیڈی لوی سٹوڈی فیلم تھی اور اس فیلم کے لیے رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو میتھیو تھرمس ملبی کا موہن منجنو اس فیلم کے سٹرک آسی میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جہاں سکر آپ سبھی کو رومنٹک رومنس لوی سٹوڈی اگر آپ کو فیلمیں دیکھنا پسند کرتے ہو تو دیکھ سکتا فیلم کافی اچھی ہیں آئی ایم ڈیو ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو اس فیلم کی آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 5 آفٹوس 10 کی ریٹنگ ملے ہوئی تھی اور یہ فیلم آورجنس کے علاوہ کرٹو کے فیلم کافی زیادہ پسند آئی تھی تو جہاں سکر آپ سبھی کو ابھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ فیلم آپ کو نیٹ پر دیکھنے کو مل جائے گی آنا فیشلی اڈب کی شاہد تو اس کا بھی لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو کو ڈسکپسن پر نمبر دو نمبر دو فیلم آتی ہے وینو دہیا ستم زبادہ ریکیس میں ریلوز ایک آکشن فینٹیسی ڈراما رومنٹک تھریلر فیلم تھی اور اس فیلم کے لئے رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو سمیوکتہ کرنانی شیطاریا این سچی ترام تھم بھی اس فیلم کے دسٹر خاصل میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جہاں سکر آپ سب کو فیملی ڈراما ایک اچھی دیکھنا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ فینٹیس ڈراما تو یہ فیلم آپ کے لئے کافی پرفیکٹ مووی رہے گی میرے خیال سے دیکھ سکتے ہیں فیلم کافی اچھی ہے دوستو آئیم ڈیو ریٹنگ کے بات کریں تو دوستو سمیوکتہ آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے ایٹ آفٹو سٹینڈ کی ریٹنگ لے ہوئی ہے تو اسے بھی اندازہ لگا سکتے ہو فیلم آپ کو کس لیول کی آپ پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فیلم آرڈین کے ساسد کرٹو کے فیلم کافی زیادہ پسند ہے تھی تو جہاں سو گرافیس من کو ابھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فیلم آپ کو زی فائب ایپ پر ویٹ انگلیس ہندیس اپ ٹالکشاہ دیکھ سکتے ہو تو آپ جی فائب پر جا کر واج کر سکتے ہیں جس کا لنک بھی آپ کو مل جاگا ویڈیو کا ڈسکرپسن پر نمبر تین نمبر تین فیلم آتی ہے دا ٹرین از اگر دوار گیارہ میں ریلیز ایک ایکشن ٹریلی ڈراما سسپنس میسٹری فیلم تھی اور اس فیلم کے لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو سپر سٹر مموٹی سبتی ہے سیوراج سپرید سنگ نیہا اس فیلم کے شروعہ سے میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جہاں سو گرا آپ سبی کو میسٹری ٹریلی ڈراما ایک اچھی دیکھنا ہے اگر آپ کو پسند کر تو اس کے علاوہ بہت دیج بڑی ہے سسپنس تو یہ فیلم آپ کے لئے مووی ون اپ دا بیسٹ فیلم رہے گی تو دیفنیٹی واش کر سکتے ہو کافی امیسنگ فیلم ہے آئیم ڈیو وی ریٹنگ یہ بات کرے تو دوستو سپلیم کے آئیم ڈیو وی ریٹنگ طرف سے سیبن پوائن سیبن آٹو سٹینڈ کی ریٹنگ ملے ہوئی تھی اور یہ فیلم آڈینس کے علاوہ فیلم کافی زیادہ پسندہ تھی بات کرے دبنگ کی تو دوستو سپنگ جھنے دبنگ کمپلیٹ کروائی ہے پین موویز نے اور یہ فیلم آپ کو فین موز کی یوٹیوب چینل پر آفیش لے دیکھنے کو مل جائے گی اور اس فیلم کی ہندی ریو ورزن کا ٹائل کا نام رکھتے ہو ایر ٹرین ایک چیز تو اسی ٹائل کے ساتھ واج کر سکتے ہو لنک پر جاگے آپ کو ویڈیو کا ڈسک اپسن پر نمبر چار نمبر چار فلس میں آتی ہے منیار کھڑو بن زگدو ایرات رامریلز کے ایکشن رومنٹک ڈراما کامیڈی فیلم تھی اور اس فیلم کے لیے رول میں آپ کو جائیں گے دوستو اپاپتی رامائیہ اینڈ منوکولا سمیوکتہ کرنانی یاسی کا آنند اس فیلم کے لیے شروعات میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جہاں سکر آپ سبھی کے کامیڈ ڈراما ایک اچھی لفی سٹوڈی بہتی بڑی ہے کامیڈی اس کے لیے ایکشن ڈراما بھی اچھی دیکھنے کو مل جائیں گے مووی میں تو دیکھ سکتو فلم کافی بہترین کے فلم ہے ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو اس فلم کے آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 6.5 آفٹو سٹینڈ کی ریٹنگ ملے ہوئی تھی اور ہندے ڈبنگ کی بات کریں تو دوستو اس فلم جو ہندے ڈبنگ کمپلیٹ کروا ہی ہے سیمارموز پرائیوٹ لیمیٹیڈ نے اور یہ فلم دوستو اسی ٹائلنگ شاہد یوٹیوب پر آفیشلی واج کر سکتے ہو جس کا لنک بن جائے گا آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپسن پر نمبر پانچ دوستو نمبر پاس پر فلم آتی ہے سممہ زکر دوازر اٹھو ریٹنگ ایکشن رومنٹک ڈراما کامیڈی تھریلیر فلم تھی اور اس فلم کے لیے رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو زیبی پرکاس یوگی بابو ارنیتا اور منصور علی خان اس فلم کے لیے اس فلم کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جہاں سکر آف سبی کو بہتی اچھی کامیڈی اس کے لیے بہتی بڑی ہے رومنٹک بہتی اچھی ایکشن اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو تو ان سبی کو اگر آپ لوگ ایک مووی کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ فلم آپ کے لیے میرے خیال سے one of the best فلم رہے گی تو دیفنی واش کر سکتے ہو کافی بہترین کی فلم ہے آئی ایم ڈیو وی ریٹنگ کے بات کریں تو دوستو سبی کے آئی ایم ڈیو وی ریٹنگ کے طرف سے 4.9 اپٹو سٹینڈ کے ریٹنگ ملے ہوئی تھی اور اس کے علاوہ یہ فلم آرین کے ساسد کرٹو کو یہ فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی تو جہاں سے اگر آپ اس فلم کو ابھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ فلم آپ کو ویڈو پر اوفیشل طور پر دیکھنے کو مل جائے گی تامیل لینگویج کے ساتھ تو جہاں سے تامیل لینگویج کے ساتھ ابھی واج کر سکتے ہو ہندی رب کے ساتھ بھی یہ فلم آپ کو بہت ہی جل دیکھنے کو مل جائے گی تو ابھی تامیل لینگویج کے ساتھ واج کر سکتے ہو جس کا لنک مل جائے آپ کو ویڈیو کو ڈیسکو پسند پڑی آتی رن بی بی رن زگدو آئی تیس میں ریلیسک ایکشن کرائیم تھریلر ڈراما مرڈر میسٹری سسپین تھریلر فلم تھی اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو نظرائیں گے دوستو آر جی بالا جی ایکشورڈیا راجیز ایشا تیوارڈ اس فلم کے لئے شروعہ سے میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے ہی والا ہے تو جیسا اگر آپ سبی کو یونیک کانسپٹ کے ساتھ ایک الگ لیویل کی تھریلر ایکسپیرنس کرنا چاہتے ہو تو یہ فلم آپ کے لئے پافیکٹ مووی رہے گی جہا سو فلم میں آپ کو امیزنگ تھریلر دیکھنے کو ملتی ہے ساسے مووی کے سٹوڈیو بھی کافی الگ لیویل کی اس فلم میں تو جیسا ایم ڈیوی ریٹنگ کے بات کریں تو دوستو سپن کے آئی ایم ڈیوی ریٹنگ کے طرف سے سکس پین فور آفٹو سٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی تھی اور یہ فلم دوستو آرڈینس کے علاوہ کرٹو کو یہ فلم کافی زیادہ پسندہ تھی بات کریں ہندے ڈیبنگ کی تو دوستو سپنگ جو ہندے ڈیبنگ کمپلیٹ کروائی ہے ڈیجنی پلاس ہارسٹار نیٹ ورک نے اور یہ فلم آپ کو ہندی کے علاوہ تیل کو تعمل کے ساتھ واج کر سکتے ہو فیلال یوٹیوب پر آن افیشل اویلیول ہے اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہو تو لنک پر جائے گا آپ کو ویڈیو کو ڈیسکپسن پر لیکن جلد سے جا کر واج کرنے کی کوسس کرے گا لنکی سے بھی ٹائم ڈیلیٹ ہو سکتی ہے فلم آتی ہے انڈر ورلڈ زکدوائر انہیس میں ریلوز ایک ایک آکشن گینگسٹر ڈراما رومنٹک تھریلر فلم تھی اور اس فلم کے لئے ڈرول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو آشب کابیہ سمیوکتہ مینن اینڈ فارحان فازل اس فلم کے لئے شروع آسی میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہیں تو جہاں سوگر آپ سبی کو رومنٹک گینگسٹر ڈراما ایک اچھے تھریلر اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو تو یہ فلم آپ کے لئے کافی بہترین مووی رہے گی آسیب کی تو آج کردی کا فلم کافی اچھی ہے دوستو آئی ایم ڈیو وی ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو اس فلم کے آئی ایم ڈیو وی ریٹنگ کے طرف سے 5.6 افٹو سٹین کے ریٹنگ ملے ہوئی تھی اور اس کے ساتھ یہ فلم آڈینس کو ایفر کرٹی کے بات کریں تو دونوں کے طرف سے کافی ڈیسٹ ریبیو ملے ہوئی تھی اس فلم کو ہندہ ڈبنگ کی بات کریں تو اننون بینرز کے دوار اس میں کو ہندہ ڈبنگ کمپلیٹ کروائی ہے اور یہ فلم آپ کوئی پروفشل ہے دیکھنے کو مل جائے گی جس کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپسن پر نمبر آٹ نمبر آٹھ فلم میں آتی ہے داس کا دھمکی تو جہاں سو سادوار تیس میں ریلیز ہونے والی ہے بیشوک شین کی مچ ابیٹڈ یا پھر کہہ سکتو پین انڈیا فلم داس کا دھمکی جس کے لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے ہیں دوستو بیشوک شین نیبیتہ پیتھراج اکشرا گاورا روہنی جیسے بڑے بڑے کلاکار اس فلم کے اندر جسوں خواست میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جہاں سو جیسے کہ میں آپ سبھی کو بتا چکو ہوں ایک پین انڈیا فلم ہے جہاں پر اس فلم کو یہاں پر کہہ سکتو بسنو سے کی پین انڈیا ڈیبیو ہے تو یہاں پر آپ کو اس فلم کو تیلگو یا پھر ہندی تامیل کنڈا کے ساتھ واج کر سکتے مووی کی ریلیز ڈیٹ کی بات کریں تو جہاں سو اس فلم کو ریلیز کی جائے گی 22 مارچ کو اور اس فلم کو سینما گروہ میں دیکھ سکتے ہو بات کریں اپ ڈیٹس کی تو جہاں سو فائنل ریلیز ڈیٹ کے اوپر بھی ڈیٹیلنگ دیسوں کو بات کریں اپ ڈیٹ کی تو جہاں سو آج ہی کی دن جب تک آپ اس فلم کو ویڈیو دیکھ رہے ہو تب تک میرے خیال سے اس فلم کا جو ٹریلر آلڈے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا گی ایک نیا ٹریلر تو جہاں سو آج ایک نیا ٹریلر آنے والی ہے تو دیکھ سکتی ہو نمبر نو نمبر نفر فلم آتھی واتھی زگدوائر تیس مریلیز ایک ایک ایکشن رومنٹک ڈراما کامیڈی لیو سٹوڑی فلم تھی اور اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو سپسٹر دھنو سمیوکتہ میند تنکلہ ورنانی سمیوکتہ کرنی کلا اس فلم کے شروع خاصے میں آپ سب یہ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور مووی کے آئے گر آئی ایم ڈیو ریٹنگ کی بات کرے تو دوست اس فلم کے آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے ہم نے جو باکس کلیکشن کے گرے بات کرے تو ہنڈر کرو سے زیادہ ہیں اس نے کلیکشن آلوڑی کر چکی ہے ریلیز ڈیڈ کی تو جہاں سو فائنل اس فلم کے جو او ٹی ٹی ریلیز ڈیڈ ہے اس کو پوری طرح سے پر لوگ کر دیا گیا ہے تو جہاں سو اگر آفیس فلم کو او ٹی ٹی پر دیکھنا چاہتے تو یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی سترہ مارچ کو تو جہاں سو آفیس فلم کو سترہ مارچ کو تیل کو تامل کے ساتھ واج کر سکتا ہو نیٹ فلکس پر ریلیز کی جائے گی اس فلم کو سترہ تاری کو نمبر دس دوستو نمبر دس فلم آتی ہے رامانا ونم سکتو ارتیس میں ریلیز ہونے والی گوپی چند کی اور ایک مچ اویٹڈ فلم رامانا ونم جو کہ ایک 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 ایکشن رومنٹک ڈراما فیملی ڈراما فلم ہونے والی ہے جس کے لئے رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو گوپی چند کسی کا مہتا نشر ویلنا کی شور اس فلم کے ساتھ میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والے تو جہاں سو موک کی ریلیز ڈیٹ کی بات کرے تو جہاں سو اس فلم کو ریلیز کی جائے گی پانچ میں کو اور آپ اس فلم کو سیدھے سینما گھڑوں میں دیکھ سکتے ہو اور اس فلم کو صرف پر صرف تیلو لینگویج کی ساتھ آپ ریلیز کی جائے گی سینما گھڑوں میں تو دوستو آپ اس میں کو دیکھنے کے لئے کتنا ایکسائیڈڈ ہے تو اس کے بارڈے میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو تو دوستو آسکر کرتا ہوں کہ آسکر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اس ویڈیو کو ڈافنی شیئر ضرور کریے گا تو ملتے ہیں سارے کی ویڈیو میں تب تک لئے بائن ٹیک چیئر